یہاں پر اتنا پرسکون محول ہے بہت زیادہ یہاں پہ ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگی کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو ملیشیا کی ایک ایسی جگہ پر لے کے جا رہی ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور مجھے بھی اس جگہ کا نہیں پتا تھا مجھے پتا چلا تو میں نے سوچا کہ میں وہاں پہ جاتی ہوں دیکھتی ہوں کیسی جگہ ہوگی تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ کو بتاؤں گی جگہ کا نیم کیا ہے ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں یہاں پر اب تو تھکاوٹی راستے میں فیل ہونے لگ گئی ہے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں جو لوگ میری ویڈیو کو واج کر رہے ہیں کسی نے بھی یہ جگہ نہیں دیکھی ہوئی ہے ہنڈرڈ پرسن میں کہہ سکتی ہوں کہ کسی نے بھی یہ جگہ نہیں دیکھی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ پہ پہنچ آئے ہیں جگہ کا باپ لوگوں کو نیم بتاتے ہیں برجایا ہیلی سے کہتے ہیں اور میں فرس ٹائم آئی ہوں یہاں پہ تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گی اور خود بھی دیکھوں گی دیکھنے میں تو کافی خوبصورت لگ رہی ہے رش اتنا زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ رش ہو تو پھر ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے میں نے تو سمجھا یہاں پہ ویڈر تھوڑا سا چینج ہوگا کیونکہ آج کل بہت زیادہ ملیشیا میں گرمی ہے تو یہاں پہ جب پہنچے ہیں تو یہاں پہ بھی گرمی ہے پھل یہاں پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں پارکنگ کی طرف یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ مجھے پہنچ کے ایسے لگ رہا ہے بیلڈنگ دیکھے جیسے ہم لوگ لندن پہنچ جائے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اب لیفٹ کے تھوڑھ اوپر جا رہے ہیں اوپر جائیں گے پھر آپ لوگ کو وہاں پہ دکھائیں گے یہاں پہ ہم لوگ اب لیفٹ سے نکلے ہیں یہ ہوتل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ میں نے چھوٹا سا بیبی دیکھا ہے ویڈیو میں تھوڑا سا میں کیپچر کر پائی ہوں اور یہاں پہ یہ ہورس ہیں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پکچر بنا رہے ہیں اور سامنے اصل میں ڈانس ہو رہا ہے اور پیچھے انہوں نے میوزک لگایا ہوا ہے تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا ویڈیو بنانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اب جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ویڈر تھوڑا سا بہتر ہے پہلے جب ہم انٹر ہوئے تھے تو اس وقت گرمی لگ رہی تھی یہاں پہ ہوا چل رہی ہے اندر اس کے گلیاں بنی ہوئی ہیں آپ جب یہاں پہ آئیں گے دیکھیں گے تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ کا یہاں پہ آکے بہت دل خوش ہوگا بہت آپ لوگ یہاں پہ آکے انجوائے کریں گے لیکن ٹائم کی آپ لوگ کو ضرورت ہے ٹائم آپ لوگ کے پہ زیادہ ہونا چاہیے یہاں پہ اب سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کا ڈانس کے ڈانس کیسے کر رہے ہیں اور یہ انڈین گانے پہ پاکستانی گانے کے چائنیز گانے پہ سب پہ یہ ڈانس کر رہے تھے تو یہاں پہ میری ہزبنڈ کھڑے ہو کے نہ دیکھنے لگے اور میں بھی پھر دیکھنے لگی کہ کیسے ڈانس کر رہے ہیں یہاں پہ جیسے اوپر سے لوگ آ رہے ہیں انہیں یہ کہتے ہیں کہ چلے آپ ڈانس کریں ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہوتی کوئی کرے نہ کرے کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں بس انہیں انٹرٹین کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں گھر میں رہ رہے ہیں کہ انسان ویسے ہی بور ہو جاتا ہے پاکستانی یہاں پہ لائف تو نہیں ہوتی ہے کہ کسی گھر چلا گیا اس طرح بس بائی نکلتے ہیں تو بس ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ یہی بس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بس سلام کر لیا اور بس تھوڑا سا سمائل کر دیا بس یہی ہوتا ہے اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے چاہے آپ لوگ کتنے سال بھی رہیں یہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے دوستی نہیں ہوتی ہے بس دوستی اور پاکستانی صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہاں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے ویڈیو کے لیے کیمرے اٹھائے ہوئے ہیں سب لوگ تصویریں بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن یہاں پہ آ کے نا یقین مانے میں نے بہت زیادہ یہاں پہ آ کے نا انجوائے کیا ہے اس جگہ پہ یہاں پہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی گاؤں میں آ گئی ہوں اندر گلیاں بنی ہوئے ہیں اور گلیوں سے ہوا کروس کر رہی ہے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں پکچر یہاں پہ لوگ بنا رہے ہیں ہم لوگ نے بھی یہاں پہ پکچر بنائی ہیں دوسرے موبائل میں یہاں پہ ہم نے ہورس کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے پکچر بنائی ہیں میں نے اور میری ہزبن نے بہت پیاری ہماری پکچر آئی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں پیرٹس جو ہے نا ان کے ساتھ بھی پکچر لوگ بنوا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے پکچر بنوائی ہیں یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے جیسا میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں سیم ویسا ہی ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں یہاں پہ آئی ہوں تو کوئی ویڈیو بنی ہی ہوتی میں وہ ہی دیکھ لیتی آنے کے مجھے ضرورت ہی نہیں پڑھنی تھی لیکن ہوتا ہے ایسا کہ جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس جگہ پہ جائیں گے تو ہم انجوائے زیادہ کر پائیں گے انجوائے تو میں نے یہاں پہ کیا ہے لیکن اتنا مجھے وہ خاص نہیں لگا ہے یہاں پہ جیسے جھولے وغیرہ ہوتے ہیں یا اتنا سفر کر کے آتے ہیں لیکن یہاں پہ جو محول ہے بہت پرسکون ہے بس انجوائے کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ ہم لوگ نے پکچرز بنائی ہیں ہماری بہت پیاری پکچرز آئیں ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ پکچر بنائیں گے تو آپ لوگ کی ہنڈرٹ پرسن بہت خوبصورت آپ کی پکچرز آئیں گی یہاں پہ ہم نے سب نے کھڑے ہو کے بیٹھ کے اپنے اپنے سٹائل میں ہم نے یہاں پہ پکچرز ہم نے بنوائی ہیں یہ ہی سائیڈ پہ پول بنا ہوا ہے تو دور سے جب میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو یہ نظر آئے گا پول تو ابھی ہم اس پول کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں میں زیادہ کیمرہ اس وجہ سے نہیں گماری کیونکہ باقی لوگ بھی پکچرز وغیرہ بنا رہے ہیں ہر کسی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے کوئی لوگ ویڈیو میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں دیکھیں سامنے میں آپ لوگ کو یہ دکھا رہی ہوں پہلے بھی آپ لوگ کو میں نے بتایا ہے مجھے یوں لگ رہا جیسے میں لندن پہنچ آئی ہوں مجھے یہ بیلڈنگ دیکھ کے ایسے ہی لگ رہا بی بی دیکھیں کتنا پیار ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہاں پر یہ دیکھیں پیجن بھی ہیں یہ اڑتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں دانہ وغیرہ لوگ ڈالتے ہیں تو اس ویسے نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ لوگ کھڑے ہو کے پکچر بنائیں گے تو آپ لوگ کی پکچرز بہت پیاری آئیں گی تو اب ہم جا رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ کو کچھ ہیریہ دکھاتے ہیں جو یہ میں آپ لوگ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ ہوتل ہے یہ ریسٹرینٹ ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ صبح آئیں اور دوسری صبح آپ لوگ واپس جائیں ایک دن کے لئے تو کم از کم آپ لوگ ہوتل ضرور بک کروائیں تاکہ آپ لوگ یہاں پہ انجوائے کر پائیں ادھر سامنے لوگ جمع ہوئے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ ان کو دیکھ کے بہت ہی مزہ آ رہا ہے چیخوں کی جب آواز سنتے ہیں تو نہ ایسا کام کریں جس سے ڈر لگ رہے ہیں لیکن انجوائے بھی تو لوگوں نے کرنا ہوتا ہے چیخیں مارتے ہیں لیکن بعد میں انجوائے بھی تو کرتے ہیں اچھا جو میں آپ لوگوں کے دور سے میں آپ لوگوں کو بیلڈنگ بار بار دکھا رہی تھی تو ادھر اب میں پہنچ آئی ہوں اور سیڑھیاں چڑھ کے میں اوپر جا رہی ہوں زیادہ تو نہیں چڑھ پاؤں گی لوگ یہاں پہ بہت اوپر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پکچرز وغیرہ بناتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں لیکن اتنا اوپر میں نہیں جا سکوں گی تھک جاؤں گی دیکھیں میں اتنی انچائی تک میں آئی ہوں جو میں اوپر سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں سبزہ ہے لوگ یہی چیزیں تو یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں چھٹی ہوتی ہے جب لوگوں کو تو پھر جو ایسی جگہ ہوتی ہیں پھر یہاں پہ پارکنگ کے بھی زیادہ پیسے لیتے ہیں جولے وغیرہ لینے ہوتے ہیں تو ان کے بھی پیسے زیادہ لیتے ہیں ہوتل کی پرائز بھی بڑھا دیتے ہیں تو یہ پتہ نہیں لوگ جو ہے نا ایسے لوگوں کا کیوں فائدہ اٹھاتے ہیں میں کافی اوپر گئی وہاں پہ جا کے پکٹرز بغیرہ پنی بنائی اور میں یہاں پہ اب نیچے آگئی ہوں یہاں پہ دیکھے بچے یہاں پہ گیمے بغیرہ کھیلتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ لگائیں ہم لوگ یہاں سے اب نکل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھا چکے ہیں یہاں پہ یہ دیکھا چکے ہیں وہ بس اتنا ہی ایل ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے اور یہ بھی ہوتل ہے اور ساتھ میں یہ سویمنگ پول ہے لیکن یہی تھی زیادہ ساتھ نہیں ہے کہ اس میں نہ سکے پتے اس میں گرے ہوئے ہیں اور یہاں پہ لوگ اچھائے بغیرہ پی رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہاں کے بھی میں ویڈیو بنا لے رہے ہیں یہ میں نے پہلے دیکھا نہیں آپ نے مجھے تصویر سینڈ کی تھی تو اس پہ میں نے دیکھا تھا ایسا نہ وہ بہت زیادہ سفر کر کے آئیں تھا پھر یہاں پہ آنے کا اپنا مزہ ہے صوبہ آئیں سبزہ کتنا پیارا لگ رہی رات کو بھی انجوائی کریں پھر یہاں پہ مزہ آتا ہے یہاں پہ تو بندر ڈیلی سیڑھیاں چڑھیں سیڑھیاں اترے بس ایکسرسائز تو یہاں پہ ہی ہو جاتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں ہم نے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے آپ لوگ ساتھ کمنٹس میں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کسی بھی ہوتیو پر آپ جا کے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں تو ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اور پھر اچھے اچھے ویڈیو بناتا ہے وہاں سے ہم لگائیں سیڈیاں اترے کے مجھے بھی آپ لوگوں کی اچھے اچھے کمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور میں آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے ویڈیو بنا سکو اور یہاں پہ ہم نے پکچرز بنائی ہے بہت خوبصورت آئی ہے پکچر اور میرے ہزبن کہہ رہے ہیں پیچھے اٹو کیونکہ سیڈیاں نیچے بھی ہیں اور پاؤں یہاں سے فسل سکتا ہے اور بلکل نیچے جا سکتے ہیں جہاں سے اٹھانا بہت مشکل ہے تو کیونکہ جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ہمارا پورا دھیان ہمارا ویڈیو کی طرف ہوتا ہے ہم کہیں اور سامنے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے میری ہزبن مجھے ساتھ ساتھ مجھے منع کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے پارکنگ میں جاؤں تو وہاں پہ گاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے اس کے اندر نہ لگ جاؤں تو میری ہزبن یہاں پہ نہ مجھے کہہ رہے بس آرام سکون سے ایک جگہ پہ کھڑی ہوکے آپ بنا لیں تو یہاں کا ویڈیو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہے میں بتا نہیں سکتے ساتھ ساتھ ہوتل بنے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پہ سٹے کرتے ہیں اور شام کا ویڈیو یہاں پہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور مورننگ میں تو بہت ہی مزہ ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم لوگ بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں یہاں کا ویدر بھی بہت یہاں کا بیوٹی فول ہے بارش ہو جائے تو تو اور ہی مزہ آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں یہ ڈک یہ بیچاری کچھ مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے تو ہم لوگ تو لے کے نہیں آئے گاڑی میں ویسے میں نے رکھا ہوا ہے باجرہ پرندوں کے لیے میں جب بھی جنگل میں نکلتی ہوں تو ساتھ میں ضرور رکھ لیتی ہوں مجھے پتہ ہوتا تو میں لے آتی انہیں کچھ کھلا دیتی یہاں پر میری ہزمنٹ بول رہے ہیں کہ ڈک باجرہ نہیں کھتی ہے اور اس طرح کر کے یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ ڈک کے یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں گے تو بہت زیادہ انجوائے کریں گے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں آسکتے تو آپ ویڈیو میں جگہ دیکھ سکتے ہیں جیسے آج ہم لوگ یہاں پہ آیا ہوں برجایا ہیل تو کچھ ایریہ آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں ہم پورا تو نہیں کور کر پائیں گے تو ہم یہاں پہ نیچے کھڑے ہوں لوگ وہاں پہ اوپر کھا پی رہے ہیں وہ دیکھیں اور میں کیمرہ پکڑ کے ساتھ میں ویڈیو چھوٹ کر رہی ہوں کھانے کا ان کا انداز چیک کریں ماشاءاللہ ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے اب ان بیچاریوں کا موں ایسے کھلا ہوئے ہیں میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو میں انہیں ضرور کھلاتی اتنی ہمیں دور جانا پڑے گا جو کہ اب نام ان کے لئے کچھ لینا یہ اوپر پول بنا ہوا یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے پکچرز بنائی ہیں یار پتہ کہ بات ہے آپ لوگوں سے ایک بات ہی کروں گی لائف ایک بار ملتی ہے انجوائے کیا کریں اگر آپ لوگ ایسی جگہ پہ آپ لوگ نہیں آسکتے ہیں تو بلکل بھی گھر میں ٹینشن نہ بنایا کریں ویڈیو میں دیکھ لیا کریں جب انسان خوش ہوتا ہے گھر کے محول کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تب بھی لائف میں سکون ہوتا ہے ہم لوگ لاکھ کسی کی ویڈیو دیکھ لیں لاکھ ہم لوگ جا کے وہاں پہ ہم لوگ گھوم پھیل لیں جب تک ہمارے گھر کا سکون بہتر نہیں ہوگا تب تک ہمیں کہیں سے بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا تو یہاں پہ یہ گیمیں وغیرہ بچوں کے لئے ہیں تو یہاں سے اب پھر میں سیڑیاں چڑھ کے اوپر جا رہی ہوں گاؤں جیسا بلکل یہاں پہ محول ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ لندن پہنچ آئے ہیں یہاں پر اتنے پیارے پیارے یہاں پہ ہوتل بنے ہوئے ہیں اندر انہوں نے بہت پیارا انہوں نے ہوتلوں کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے لائف کو آپ لوگ انجوائے کیا کریں میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گے خود خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں کسی کی ہرگیس آپ جسوسی مت کیجئے گا جس کسی کی زندگی ہے اس نے اپنی مرضی سے اس نے گزارنی ہوتی ہے کسی کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی ہمارے متعد نہیں ہوتا ہے کہ ہم جیسا چاہیں ویسا ہی کوئی کرے ہر انسان کی اپنی لائف ہوتی ہے یہاں پر تو اندر بہت ہی ڈرونی چیزیں ہیں ڈینسول ہے اور اس طرح کیے دیکھیں میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگ کو اس کی ٹانگیں نظر آ رہی ہوں کہ کیسے اس کے ٹانگیں ہل رہی ہیں اصل میں یہ نا پلاسٹک کی شاید بنی ہوئی ہے اور میں تو ڈر گئی تھی میں نے کہا حقیقت میں یہاں پہ کچھ ہے جو میرے پیچھے نہ لگ جائے اور اوپر دیکھا تو اوپر وہ دیکھیں اس کا ایسے موں کھولا ہوا تھا وہ یہاں پہ مجھے ڈر آ رہے ہیں آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں میں تو اچانک ویڈیو بنا رہی تھی تو دیکھ کے ڈر گئی یہاں پہ بس پاکستان فیملی کے ساتھ ہم نے گف شپ لگائی ہمیں یہاں پہ ہمارے علاقے کے ہی ہمیں مل گئے تھے یہاں پہ یہاں پہ ہر طرف ہوتو شوٹی ہو رہے ہیں یہاں پہ اتنا پر سکون محول ہے بہت زیادہ یہاں پہ ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں پرندے یہاں پہ اوڑ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سامنے کہ میں آپ لوگوں کو ویو دکھاتی ہوئی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پہلے یہاں پہ اصل میں گانا گا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے جس وجہ سے پھر میں نے ویڈیو وہاں سے میں نے سائلنٹ پہ کر دی تو پھر میں نے اپنی وائس آفر کی جو کہ وائس آفر کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے تو بیچ میں دیکھئے چھوٹا سا اس طرح کر کے یہ روڑ بنا ہوا ہے پہلے میں یہاں سے ویڈیو بنا کے گئی ہوں پھر پورا چکل لگا کے گھوم کے اب میں ادھر سے انٹر ہوئی ہوں جہاں پہ یہ ہورس ہیں اور پیرٹ ہیں ادھر سے میں دوبارہ پھر آ کے ویڈیو اب میں بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو جتنی میں نے یہ دکھائی ہے جگہ اتنی ہی ہے اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ میری ویڈیو پسند گائی ہوگی آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دے اللہ حافظ